کشمیر بھارت کا ایک ایسا راجے ہے جہاں پہلے لوگ جانے تک سے ڈرہ کرتے تھے لیکن سال 2019 کے بعد جب دھارہ 370 کشمیر سے ہٹائی گئی اور لڈاک کو ایک الگ راجے کا درجہ دیا گیا اس کے بعد سے کشمیر میں سیلانیوں کے آنے میں لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے آج اسی کڑی میں میں آپ کے ساتھ کشمیر کی ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں سے سیدھے سیدھے پاکستان کو دیکھا جا سکتا ہے جی ہاں میں کشمیر کی جنت کشمیر کے سورگ گلمرگ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آپ کیسے گلمرگ گھومنے آ سکتے ہیں کیا ہے صحیح آسان اور سستہ طریقہ گلمرگ گھومنے کا ایٹو جیٹ جانکری آج آپ کو ملنے والی ہے تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے ایک بار پورا جرور دیکھئے گا اور ایسی ہی انڈرٹیننگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھ میں بل آئیکن دبانے کے بعد ہول بٹن پر کلک جرور کریں تو چلیے آج گھومتے ہیں گلمرگ موسیقی جلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی گلمرگ کیسے پہنچا جائے ڈلی سے گل مرگ کی دوری قریب 800 کلومیٹر ہے چنڈگر سے 620 کلومیٹر جمہو سے 297 کلومیٹر تو کٹرہ سے 273 کلومیٹر اور وہیں شری نگر سے 51 کلومیٹر کی دوری پر ہے گل مرگ اگر اب بائی فلائٹ آنا چاہتے ہیں تو نیر ایسٹ ائرپورٹ شری نگر میں ہے شری نگر سے گل مرگ کی دوری 50 کلومیٹر ہے ڈلی سے اگر میں بات کروں تو دلی سے شری نگر کی فلائٹ کے چارجز قریب 3500 سے سٹارٹ ہوتے ہیں شری نگر ائرپورٹ پہنچنے کے بعد گل مرگ پہنچنے کے لئے بھی کافی آپس ہیں ان میں سے آپ ٹرائیویٹ ٹیکسی ہائر کر سکتے ہیں جو 2500 سے 5000 روپے چارج کریں گے سیٹنگ کیپسٹی کے اکورڈنگ اور سیزن کے اکورڈنگ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اگر آپ بائی ٹرین آنا چاہتے ہیں تو دریکٹ آپ جمہو تک آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ دریکٹ کٹرا تک آ سکتے ہیں آپ دریکٹ اُدھمپور تک بھی آ سکتے ہیں پر بائی ٹرین اگر آپ آتے ہیں تو یہ ایک سب سے سستا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کیسے آنا چلیے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دلی سے اگر میں بات کروں تو دلی سے ڈریکٹ اُدھمپور تک کے لئے بھی ٹرین ہے جس میں 200 روپے کے ٹکٹ سے لے کر 3500 روپے تک کا ٹکٹ بنتا ہے اس کے بعد اُدھمپور سے آگے کیسے جانا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اُدھمپور سے 90 کلومیٹر کی دوری پر بانیہال ہے اُدھمپور اور بانیہال کے بیچ میں ریلوے کا بھی کام چل رہا ہے جو سائے 2023 تک پورا بھی ہو جائے گا یہ 90 کلومیٹر کی دوری آپ کو بائی بس تیار کرنی پڑے گی یا پھر آپ شیئر ٹیکسی یا پھر پرائیویٹ ٹیکسی بھی ہائر کر سکتے ہیں سب سے سستا اوپسن ہے کہ آپ بس لے لیجے 120 سے 500 روپے لگے گا اُدھمپور سے بانیہال پہنچنے میں بانیہال سے شرینگر کی دوری قریب 94 کلومیٹر ہے بانیہال سے شرینگر کے بیچ ٹرین چلتی ہیں آپ چاہیں تو بانیہال سے شرینگر بائی ٹرین بھی آ سکتے ہیں بانیہال سے شرینگر کے بیچ میں ٹوٹل سات ٹرین ہے بٹ سب لوکل ڈی ای ای ایو ٹرین ہے صبح سات بج کر پندرے منٹ سے سام چار بج کر پچیس منٹ کے بیچ میں یہ ٹرین چلتی ہیں چلی یہ پروپر ٹائم بتا دیتے ہیں آپ کو کتنے کتنے بجے ٹرین ہے ایک صبح ساوا سات بجے پھر ساڑے آٹھ بجے پھر نو بج کر پچپن منٹ پر اس کے بعد گیارہ بج کر پچپن منٹ پر اور پھر دوپہر کو ایک بجے اس کے بعد دوپہر کو سوا تین بجے اور اس کے بعد سام کو چار بج کر پچیس منٹ پر ٹرین چلتی ہیں ٹوٹل ساتھ ٹرین ہے کل دوری قریب بائٹرین 78 کلومیٹر رہتی ہے ڈیر سے دو گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے اور آپ بنیحال سے شری نگر پہنچ جائیں گے ٹکٹ ماتر 20 روپے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ جنرل ٹرین ہے تو ڈیر سے دو گھنٹے کے سمیہ لے کر آپ بنیحال سے شری نگر پہنچ سکتے ہیں تو بہت زیادہ سستہ اور بہت زیادہ ایڈونچرس یہ راستہ رہنے والا یہ جرنی رہنے والی ہے کیونکہ آپ کشمیر کی خوبصورت وادیوں سے ہوتے ہوئے شری نگر پہنچیں گے اور یہی سب سے سستہ طریقہ ہے شری نگر سے گھل مرگ بائٹرین کوئی بھی راستہ نہیں ہے بائی بس اگر آپ جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے تھو تو شری نگر سے پیرمپور تک آپ کو بس لینی پڑے گی اور پیرمپور سے ٹنگ مرگ کے لیے لینی پڑے گی اور اس کے بعد ٹنگ مرگ سے گھل مرگ آپ کو پہنچنا پڑے گا ڈریکٹ کوئی بھی بس شری نگر سے گھل مرگ آپ کو ڈراؤپ نہیں کرے گی اس سب میں ٹوٹل آپ کے قریب 90 سے 100 روپے خرچ ہونے والے ہیں اس کے لابے اگر آپ شیئر ٹیکسی ہائر کرتے ہیں تو شیئر ٹیکسی میں ڈیڑھ سو روپے لگے گا پروسیجر یہی رہے گا ڈریکٹ شیئر ٹیکسی شری نگر سے گھل مرگ تک مل پانا پاسیبل نہیں ہوگا بٹ اگر آپ بہت سارے لوگ ہیں گروپ ہے تو آپ ایک ٹیکسی ہائر کھیجئے اور آپ کا قرآیا شیئر کر سکتے ہیں اس کے لابے اگر آپ بائی روڈ آتے ہیں تو شری نگر سے گھل مرگ کیسے آنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے بائی بس بائی شیئر ٹیکسی یا پھر آپ پرائیوٹ ٹیکسی ہائر کر لیجئے جو پچیس سو سے پانچ جار اکارڈنگ تو سٹنگ کیپسٹی لگنے والا ہے بائی روڈ ڈلی سے شری نگر اگر آپ بائی بس آنا چاہتے ہیں تو جمہو کسمی روڈویز کی بس آویلیبل ہے جس میں وولو بس کا قرآیا ہے 2200 روپے جو بھی ایکٹیو سٹیج میں ہیں اس کے لابے سیمی دیلیکس بس نون ایسی بھی چلتی ہیں اورڈنری بس بھی چلتی ہیں لیکن فلال وولو ایکٹیو سٹیج میں ہے وولو میں 2200 روپے ٹیکٹ بنتا ہے سیمی ڈیلیکس میں 1800 سٹیج کا اور اورڈنری بس میں قریب 16600 کا ٹیکٹ بنتا ہے ٹائمنگ دوپہر کو ایک یا دو بجے کے اسپاس ہے ڈلی میں سرائی کالے کھا آئی ایس بیٹی سے آن لائن بوکنگ آپ کر سکتے ہیں بوکنگ ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جے کے ایس آر ٹی سی تو کٹرہ سے ادھمپور بیٹری نہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ وہی طریقہ اپنا ہے جیسا میں نے بھی پیچھے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ کو گروپ بڑا ہے تو آپ ڈریکٹ کٹرہ سے ہی پورا پیکنج بھی بوک کر سکتے ہیں چاہے تو ایک ٹیکسی اپنے لیے بوک کر سکتے ہیں جو آپ کو شرینگر ڈراؤپ کرے گی یا پھر ڈریکٹ کلمرک تک کے لیے بھی آپ ٹیکسی ہائر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی گاڑی لے کر آتے ہیں بائک یا کار تو آپ کو بتا دوں کہ پورے راستے میں آپ کو بہت سارے ٹال پلاجہ ملنے والے ہیں شرینگر تک اور اس کے بعد بھی چیک پوش بہت ساری آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی بار بار آپ کی گاڑی کو روکا جائے گا آپ کے لگیج کی چیکنگ کی جائے گی آپ کی گاڑی کی چیکنگ کی جا سکتی ہے ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے ان سب چیزوں میں ٹائم کنزیومنگ ہے اگر آپ اپنی گاڑی لاتے ہیں تو بٹ اپ پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں گے تو چانسز کم رہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کی لوکل ویکل رہتا ہے سارے طریقے میں آپ کو بتا دیئے گلمرگ پہنچنے تک کے اب جو بھی آپ کو طریقہ اچھا لگے آپ اس سے جائیے یہی سب طریقے ہیں گلمرگ پہنچنے کے رہتا ہے جنرلی سب ہی ہیل سٹیشن پر ایسا ہوتا ہے جو ہوتل آف سیزن میں پندرہ سو دو ہزار روپے کا ملتا ہے وہ ہی ہوتل سیزن میں تین ہزار چار ہزار یا اس سے بھی جادہ کا ملتا ہے اور جیسے کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب ہی ہل سٹیشن پر سیزن آف سیزن کے ریٹھ الگ الگ رہتے ہیں تو یہاں بھی ویسا ہی ہے بٹ گلمرگ میں ہوتلز کم ہیں اس لیے کوسٹلی بھی زیادہ رہتے ہیں اور ہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اگر آپ آن لائن ہوتل بکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک بار اس کا ڈسٹینس جرور چیک کر لیجے گا سٹی سینٹر سے کیونکہ آن لائن بکنگ کرتے وقت ہم بہت سارے ہوتلز دیکھیں گے لیکن ان کا ڈسٹینس گلمرگ سے بہت زیادہ ہوگا شرنگر کے کچھ ہوتل بھی لسٹ کیے گئے گلمرگ لوکیشن پر تو ایسے میں بہت کیرفول رہنا پڑے گا آپ کو آن لائن بکنگ کرتے پر سیزن کی بات کھری رہے تو آپ کو بتا دیتے کی آف سیزن کون سا رہتا ہے جولائی سے لے کے سیپٹیمبر تک لگ بھگ آف سیزن رہتا ہے تو اس سمیں ٹرپ کرنا تھوڑا سا بجٹ میں ہو جائے گا بیچ سیزن میرے حضر سے رہتا ہے سیپٹیمبر سے جون کے بیچ میں جس میں سنو کا سیزن بھی رہتا ہے اور پلیزن ویدر کا سیزن بھی رہتا ہے سنو کا سیزن ہے آپ میڈ نوومبر سے فیاب تک آجائیے سب سے بیچ رہے گا کیونکہ گلمرگ میں سنو کا ہی انجوائی رہتا ہے سنو انجوائی کرنے کے لئے سب سے زیادہ ٹوریسٹ اس وقت آتے ہیں تو میڈ نوومبر سے فیاب تک آپ کا بجٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ رہنا چاہیے گلمرگ گھومنے کے لئے چلیئے اب گلمرگ میں entry کرنے سے پہلے آپ entry fees دینی پڑتی ہے لیکن اگر آپ public transport سے آئیں گے تو ساید اس سے بس سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ گلمرگ میں اور کہاں گھومنے جا سکتے ہیں گلمرگ کی famous gondola ride جسے ropeway بولا جاتا ہے لیکن گلمرگ گلمرگ میں سٹارٹ ہوتی ہے پہلا phase ہے گلمرگ سے kang dori تک ایک گھنٹے میں 1500 passenger کو transfer کرتے ہیں total 62 cabin ہے ٹکٹ 740 روپے ہے ایک وقت بہت خوبصورت رہتا یہ سفر اگر آپ سنوو کے سمی جرنی کو کریں گے سروپ پر ریڈ کریں گے تو آپ سچ میں بہت enjoy کریں گے 3 time slot booking کر سکتے ہیں میں لنک دے دوں گا اگر آپ کمنٹ کر کے بتائیے گندولا رائٹ کے لنک بھی آپ کو پروائیٹ کر دوں گا اگر آپ online booking کرنے کے اچھک ہیں تو کمنٹ جرور کر دیگا 3 time slot میں booking سکتے ہیں پہلا time slot 9 بجے سے 11 بجے کے بیچ دوسرا ہے 11 سے 1 بج 15 منٹ میں اور تیسرہ ہے ڈیڑھ بجے سے 3 بجے کے بیچ میں 3 time slot 2 2 گھنٹے کے لیے کسی بھی time slot میں online booking سکتے ہیں بہت اگر آپ on the spot جا کے وہ پہ کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ لائن وائن میں لگنا پڑ سکتا ہے اگر آپ سنو کے سیزن میں آتے ہیں تو سنو بھی زیادہ دیکھ نے ملے گی ٹکٹ کی بات کرتے تو 3 سال سے چھوٹے بچے کا ٹکٹ نہیں لگتا ہے لیکن 3 سال سے اوپر کے سب بچوں کا full ٹکٹ لینا پڑتا ہے 2 phase سبھا 9 بجے سام 3 بجے تک رہتا ہے لیکن اگر آپ online booking رہے ہیں تو پہلے آپ first phase کا ticket book کرنا پڑے گا اس کے بعد second phase کا ticket book کر پائیں گے یعنی آپ سب سے ادھا ٹوریسٹ اسی پوائنٹ کو دیکھ لیے گل مرگ آتے ہیں یہاں بہت ساری ایڈوینچر ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں آپ سکنگ کر سکتے ہیں 500 سے 700 روپے وہ چارج کرتے ہیں ایک ڈیڈ گھنٹا آپ سکنگ انجوائے کر سکتے بہت اچھی جگہ سکنگ کے لیے گل مرگ انڈیا میں بات کروں تو اولی ایک بیسٹ پلیس ہے اس کے لیے گل مرگ ایک بیسٹ پلیس ہے سکنگ کے لیے یہاں آپ سکوٹر انجوائے کر سکتے جسے یہاں سنو موبائل کے نام سے جانا جاتا جس میں چار الگ پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے کون میں 1200 روپے ٹکٹ ہے K2 کا 1700 K3 22 K4 35 روپے ٹکٹ بنتا ہے ڈسٹینس زیادہ رائے گا اور پرائز بھی آپ کو جیادہ پی کرنا پڑے گل مرگ سردیو میں سنو فیسٹیوال کا بھی آیو جن کیا جاتا ہے دو تین دن کے لیے فیسٹیوال چلتا ہے جس میں کس میر کی کل چیوال ایکٹیویٹی بھی دکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایڈوینجر ایکٹیویٹی یہاں پر ٹراؤپر طریقے سے کی جاتی ہے ڈریننگ دی جاتی ہے گل مرگ میں سنو وارڈنگ کے لیے تو اگر آپ ہو کرنا چاہتے تو کر سکتے لیکن اس لیے آپ کو دی نا پڑے گا ایک اور جگہ ہے گل مرگ میں گھومنے کے لیے وہ ہے مہارانی ٹیمپل جو بھگوان شیو اور ماتا پاروی تھی کو ڈیڈی کیٹی بہت خوبصورت مندر ہے گل مرگ جیسے ہی آپ ماندر میں جیسے ماندر میں بولیوڈ کی ایک بہت خوبصورت سونگ کی شوٹنگ ہوئی تھی جی سیو شنکر کٹا لگی نگر اگر آپ نے موی دیکھ ہے وہ سونگ دیکھا ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں یہ ماندر دکھایا گیا اس کے لاب آپ سٹراؤبری ویلی دیکھنے کے لئے جا سکتے ہیں جو یہاں سے چار کلومیٹر کے دوری پر ہے آپ ننگلی نالا دیکھنے کے لئے جا سکتے ہیں جو یہاں سے 16 کلومیٹر کے دوری پر ہے وہاں جو پانی آتا وہ ایفاروط پیک سے ہی آتا ہے سینٹ میری چرچ آپ دیکھنے جا سکتے ہیں کلومیٹر کا ڈسٹین سے ماتر کھلن مرگ آپ دیکھنے کے لئے جا سکتے ہیں کانگ ڈوری ڈن پوائنٹ سے ہی خلنگ مرگ کے لئے راستہ بھی ہے درنگ جتنے بھی یہ سائٹ سین ہیں ان میں سے کافی سارے سائٹ سین آپ خورس ریڈنگ کرتے ہوئے بھی انجوئے کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے چلیے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ چاہئے تو گلمر کی سیر کر سکتے ہیں اینر آوٹر یعنی گلمر کے اندر اور باہر وید سٹرابیری ویلی ایک ہزار روپے چارج کریں آپ سے پونی ویلن مرگ گھومنے جانا چاہتے سیون سپرنگ آپ گھومائیں گ اس میں 1500 روپے آپ پی کر آنے چاہتے گلمر سی نگلی نالا ویلی بابا ریاسی 1200 روپے چارج کریں پونی ویلن گلمر سے اگر آپ ڈرنگ ویلن چاہتے ہیں ویلن گلمر گانا چاہتے ہیں تو قریب 1500 روپے آپ پی کرنا پڑے گا اگر آپ پونی ہائر کرتے ہیں پونی ویلن گھنٹے کے 500 روپے چارج کریں گھنگے جہاں بھی گھوم سکتے ہیں تو یہ ریٹ لیسٹ پونی کی گلمر میں پونی رائیڈ گھڑ سواری بہت زیادہ فیمس ہے بہت زیادہ ٹوڈیسٹ گھڑ سواری کو انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گلمر کے کچھ خاص خاص سائٹ کو ویجیڈ بھی کر لیتے ہیں تو یہ سارے سائٹ ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جنہیں گلمر کشمیر میں موجود ہے تو نون ویجیٹیرین فوڈ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کے لئے ملے گا اس کے لابہ گلمر میں جو ریسٹورین وہ بہت زیادہ نہیں لیکن ان میں سے موس نون ویجیٹیرین کی بات کریں تو چنندہ ہی آپ کو ریسٹورین دیکھنے کے لئے ملے گے پارکنگ سامنے بہت شاندار ایکسپیڈینس رہنے والا ہے اب بات کرتے کہ گلمر جاتے پس چاہ نہ کریں کیا ساس لے کر جائیں دیکھئے آپ کشمیر میں موجود ہے تو جاہر سی بات ہے یہاں چپے چپے بل آپ آرمی کی تیناتی دیکھنے کے لئے لئے تو اگر آپ اپنی گاڑی رکھا جا سکتا ہے آپ کی چیک کی جا سکتی ہے لگیج کی چیک کی جا سکتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا ڈرون کی مرہ وہاں پر فلائی کر میڈیسن کٹ جب آپ گرنولا رائیٹ کریں گے بہت جو ہائی ایلیویشن پر پوچیں گے سکتے ہیں پانی پیتے رہی اور اسینسیل میڈیشن کٹ اپنے ساتھ ہمیزہ رکھئے گا سب سے جروری بات یہ ہے کہ کشمیر کی لوکل نیوز دیکھنے کے باد ہی آپ ٹور پلان کریے گا کشمیر میں ماحول کیسا ہے گلمر کا ماحول کیسا ہے وہ سب دیکھ کر کرنے سے پہلے کیسا ماحول ہے وہاں پر اس کے بارے میں دیکھتے رہی ہے اور اس کے اکارڈنگ یہ اپنا ٹور پلان کریے گا کیونکہ سب سے پہلے ہے ویسے تو اب بہت زیادہ ٹوریسٹ گلمر شریع نگر پہل گام گھومنے کے لئے لیکن پہلے اتنے ٹوریسٹ نہیں گھومنے کے لئے ایک طریقہ اور بھی چلیے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جانے سے پہلے شریع نگر سے گلمر کے لئے کچھ ٹور پیکیجز چلتے ہیں جس میں وہ ون ڈے ٹور رہتا ہے سبھا شریع نگر سبھا جائیں گے سارے پوائنٹس گھومائیں گے جہاں کو پلان کر سکتے ہیں اور ایک رات گلمر میں رکھ کر گلمر کی خوبصورت وادی کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کوئی انکوائری لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی ایڈوائز ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں ڈال گئے ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر کریے گا نیچ ویڈیو میں کہیں دوسری جگے کی انفورمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بائی بہت بہت دھنی موسیقی